آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہم لوگ کا سب سے زیادہ بڑا دشمن ڈیول گاڈ مر رہی ہے یار گائز ہیل گاڈ کی انٹری کافی زیادہ خطرہ تھی لیکن ایک بات میں سوچ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے نہ ہی ہیل گاڈ ملا نہ ہی ڈیول گاڈ ملا ابھی پتہ نہیں ہیل گاڈ ڈیول گاڈ کی ڈیڈ بوڈی کو کہاں پہ لے کے چلا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کے کیسل کے اندر ہی آیا ہوگا اور کہاں جائے گا یار گائز فٹا فٹ سے اپنے کیسل کے اندر چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے ہیل گاڈ سے ملتا ہوں بھائی یہ دیکھو یہاں پہ ڈیئرز بھی ہیں اور کیا کر رہی ہیں لگتا ہے کہ میرے کیسل کی دیواریں توڑ دیں گی مگر ایک منٹ بھاگ گئی یار گائز یہ بھی کچھ زیادہ ہی فنی کریچرز ہیں ابھی جلدی سے یہ والی گاڑی اندر لے کے جاتا ہوں یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے بٹ ابھی ڈیول گاڑ تو مر گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ والی گاڑی میری ہو جائے گی جلدی سے اس والی بگاٹی کو بھی اپنے پاس پارک کرتا ہوں دو دو بگاٹیز آ چکی ہیں میرے پاس اور یہ دونوں کی دونوں بگاٹیز کافی زیادہ ریئر ہیں لیٹس کو یار گائز اس کو میں ادھر پارک کروں گا ایسے سوچ رہا ہوں کہ یہ والی بگاٹی اب میں سنچن کو دے دیتا ہوں یا پھر چاپ کو دے دوں گا آمیٹی تم واپس آگے کیا آنا سربیاں ڈانسنگ لیڈی میں واپس آگیا ہوں اور بہت مشکل سے بچا ہوں میں مجھے لگا تھا کہ ڈیول گاڑ مجھے مار دے گا لیکن پھر انڈ ٹائم پہ ہیل گاڑ آ گیا اس نے مجھے بچا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول گاڑ مر چکا یار آنا چاپ ہیل گاڑ نے ڈیول گاڑ کو بہت زیادہ برے طریقے سے مارا تھا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہیل گاڑ ہے کدھر ارے یا حمیدیا آپ خود ہی تو بول لو کہ ہیل گاڑ آپ کو بچانے کے لیے آئے تھا مجھے بچانے کے لیے تو آیا تھا لیکن اس کے بعد وہ پتہ نہیں ایک دم سے کدھر چلا گیا ڈیول گاڑ کی ڈیٹ باڈی بھی نہیں ملی مجھے لیکن تمہارے ساتھ تو نائٹ کنگ بھی تھا ہاں نائٹ کنگ میرے ساتھ ہی تھا لیکن اب اگر ڈیول گاڑ مر گیا تو پھر نائٹ کنگ کا کیا ہی کام ہے یہاں پہ اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی تم لوگ یہ والا کیسا لکھ لو لیکن آپ نے دک کرس اور آور لارڈ کو بھی تو اپنی آرمی سے نکال دیا تھا نیار ہاں چاپ میں نے اس کو نکال دیا تھا لیکن مجھے ابھی سب کچھ پتہ چل گیا ہے لٹرلی میں آر گائز نائٹ کنگ کو میں نے اپنی آرمی سے نکالا تھا بٹ اس نے ڈیول باس کو مار دیا وہ جو چھوٹا سا ڈیول باس تھا نائٹ کنگ نے اپنی طرف سے کام بہت زیادہ بڑیا کیا تھا اس نے ڈیول باس کو ٹرپ کیا اس کے بعد نائٹ کنگ ڈیول باس کو لے کر آیا تھا ڈیول گاڈ کے سامنے اور پھر اس کے بعد اس نے ڈیول گاڈ کو بولا کہ اگر اس کو اس کا ڈیول باس چاہیے تو پھر وہ مجھے چھوڑ دے لیکن ڈیول گاڈ نے بھائی اپنے ڈیول باس کو مار دیا لٹرلی میں بھائی یہ جو ڈیول گاڈ تھا نا یہ بہت زیادہ ایول تھا ایون کہ اس نے اپنی آرمی کے ڈیول باس کو بھی مار دیا لیکن ہیل گاڈ نے فائنیلی ڈیول گاڈ کو تو مار دیا ہے اور ابھی میرے خیال سے سب کچھ شانت ہو جائے گا ایک کام کرو کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی دکارس اور آورلوڈ کدھر ہیں ہمیٹی دکارس اور آورلوڈ اس والی کیسل کے اندر ہیں کیا بات کر رہی ہو وہ لوگ اب واپس ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ واپس آئے ہیں وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی ان لوگ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ لوگ ہیں کدھر ارے ہمیٹی دکارس اور آورلوڈ تو چھت پر ہیں ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ ایک کام کرو کہ یہاں پہ ویٹ کرو میں جلدی سے چھت پہ جاتا ہوں اور ویسے بھی مجھے دا کرس اور آور لارڈ کے اوپر کافی زیادہ برا لگ رہا ہے آرگائز یہ لوگ بہت زیادہ اچھے تھے لیکن وہ کیا ہے نا کہ مجھے گصہ بہت زیادہ آ گیا تھا ان لوگ پر اس لیے میں نے ان کو اپنی آرمی سے نکال دیا اور یہ سب کچھ ہوا تھا نائٹ کنگ کی وجہ سے نائٹ کنگ نے مجھے گصہ دلائیا اور بدلے میں آور لارڈ اور دا کرس کو بھی میں نے آرمی سے نکال دیا اور بھائی یہ لوگ کون ہیں لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹیم یہاں پہ سنچن نے بلائی ہے مگر یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ تو لاس سنٹوز کی سٹیزنز ہیں اور کسی بھی نارمل بندے کو پتہ نہیں ہے کہ آرگائز یہاں پہ اتنے زیادہ خطناک یورٹس رہتے ہیں ان کا بندو بس میں کروں گا بعد میں اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چاپ نہیں بلائی ہوگا ان لوگ کو بٹ ابھی مجھے ملنا ہے دا کرس اور آور لارڈ سے پتہ نہیں کدھر ہیں یہ رہے یار گائز میرے دونوں کے دونوں دوست ادھر ہیں مجھے ماف کر دینا آمیٹی لیکن تم نے مجھے ہیل کمیونٹی سے کیوں نکالا میں سب سے پرانا یونٹ تھا ہیل کمیونٹی کا مجھے پتہ ہے دا کرس میری گلتی ہے اور ویسے بھی تم لوگ نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا تم لوگ نائٹ کنگ کی سائیڈ لے رہے تھے لیکن دیکھو نا آمیٹی نائٹ کنگ نے بچا لیا تمہیں اچھا تم لوگ کو لگتا ہے کہ نائٹ کنگ نے میری جان بچائیے پاگل ہو گئے اور تم ہیل گوڈ نے بچایا ہے مجھے تو پھر یہ ہیل گوڈ کدھر ہے اور ڈیول گوڈ مر گیا کیا ڈیول گوڈ تو مر گیا لیکن دکت یہ ہے کہ ڈیول گوڈ کی ڈیڈ بوڈی نہیں ملی مجھے پوری کی پوری جگہ پر میں دو گھنٹے سے گھومتا رہا تھا بٹ مجھے ڈیول گوڈ کی ڈیڈ بوڈی تو ملی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیل گوڈ ڈیول گوڈ کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہوگا تم لوگ کو کیا لگتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ہیل بوڈ جو بھی خزنہ اکیونٹس ہوتے ہیں ہیل گوڈ ان کو اپنے ساتھ نرک میں لے جاتا ہے چلو ٹھیک یہ تو اچھی بات ہے لیکن ابھی ایک کام کرونا کہ تم لوگ واپس سے ہیل کمیونٹی کے اندر آ جاؤ اور ابھی ویسے بھی سب کچھ نارمل ہو گیا ہے تو میں سنچن اور چاپ اپنے گھر جا رہے ہیں تو پھر ہیل کمیونٹی کو کون سنبھالے گا ہیل کمیونٹی کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے ایک کام کرو کہ دکرز تم آج کے بعد ہیل بوڈ بن جاؤ لیکن میں ہیل بوڈ کیسے بنوں گا بنو گے نا میں تمہیں اپنی پاورز دوں گا اس کے بعد تم ہیل بوڈ بنو گے بلکہ ایک منٹ ابھی تم ہیل بوڈ نہ بنو ابھی تم ہیل کمپینین ہی ٹھیک ہو اس والے کیسے کو تم لوگ نے پروٹیکٹ کرنا ہے میں تب تک سنچن اور چاپ کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر ویسے بھی اتنا ٹائم ہو گیا جائیں گے اپنے گھر کافی زیادہ مزا آنے والا ہے ایک منٹ کہاں گئی یہ ہے ہم لوگ کی کیسل کی انٹرینس اور گاڑی کون سی لے کے جاؤں ڈیول گاڑ کی گاڑی کو بھی مجھے چینج کرنا ہوگا ایک کام کر کے سنچن اس کی لائسنس پلیٹ کو چینج کر دے لیکن یہ تو ڈیول گاڑ کی ہے ڈیول گاڑ کی ہے نہیں ڈیول گاڑ کی تھی ابھی اس کے پیچھے ہیل باس لکھ دے اور میری یہ والی گاڑی تو اور لیڈی بھائی کچھ زیادہی خطناک ہے یار گائز ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ گھر چلتے ہیں لیکن ہا میٹی ہم لوگ کدھر جائیں گے سربیان ڈانسنگ لیڈی تم اور تمہارا ہزبین ڈا کرس اور تمہارا بیٹا آور لڈ تم لوگ رہو گے اس والے کیسل کے اندر میں تب تک اپنے گھر جا رہا ہوں اور ایک کام کرونا کہ یہ جو بلیک والی بگاٹی ہے یہ تم لوگ اپنے پاس رکھ لو ٹھیک ہے ہا میٹی میں یہ بلیک والی بگاٹی اپنے ہزبین ڈا کرس کو گفٹ کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی ویسے بھی تم نے ہم لوگ کے لیے کافی کچھ کیا ہے تو یہ بلیک والی بگاٹی تم رکھ لو اور یہ ریڈ والی بگاٹی تو بھائی میں لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر آ جاؤ سنچنوں چاپ بیٹھو گاڑی کے اندر لیکن ابھی پلین کونسا یار ابھی ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر چاپ اتنا ٹائم ہو گیا ہم لوگ اپنے گھر نہیں گئے اور یا حمیتہ مجھ بھی اپنے گھر کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اسی لیے تو میں تم لوگ کو لے کے جا رہا ہوں لیکن ابھی نیچے یہاں سے چلتے ہیں لیکن یا حمیتہ ہم لوگ کی گاڑی کو پانی میں چلاو ٹھیک ہے پانی میں بولو گے تو پانی میں چلا لوں گا ویسے بھی یار گائز یہ بگاٹی کافی زیادہ خطناک ہے ہم گاڑ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور ابھی جب ہم گاڑ ڈیویل گاڑ کو مارنے کیلئے ہنیا تھا تو اس نے الگی پاورز کو یوز کیا تھا لیکن یا حمیتہ وہ کون سی پاورز تھی سنچن تجھے یاد ہے ہم گاڑ کے پاس ایک پاور تھی وہ آسمان سے بڑے بڑے پتھر گردے تھے وہ تو ہم گاڑ کی ریال بالی پاورز ہیں پاورز تو ہم گاڑ کے سارے کے سارے بندیزаю ہے لیکن وہ جو آسمان سے پتھر گرنے والی پاورz ہیں ہے آرگائز وہ بہت زیادہ خطناک ہے اور ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کھانا پینا کرنا ہے کیا؟ ارے ہانے ہاں ملتا ہے بہت زیادہ بخ لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس والی شاپ کے اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کھانے کو کچھ ملتا ہے یا پھر نہیں اور سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کی لائسنس پلیٹ کو بھی چینج کر دوں ویسے بھی ہیل بوس اس کے اوپر لکھا ہے مگر ان لوگ کو کیا بتا کہ بھائی ہیل بوس کیا ہوتا ہے فٹا فٹ سے چلتے ہیں اندر یہ کس کو کال کر رہا ہے لگتا ہے کہ پولیس کو کال کر رہا ہے ابھی میں ہیل بوس ہوں ہے اور گائز یہ لوگ مجھ سے پنگا نہیں لے سکتے ہیں اور بھائی یہ کونسی گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے بٹ نہیں آرگائز اپنی بگاڑی کا لگی لیول ہے وہ دیکھو کتنی بڑیا لگ رہی ہے اور یہ تو نارمل سی بلیک کلر ہے کہ میرے خیال سے پرانے موڈل کی فراری ہوگی بٹ ابھی ہم لوگ کو اندر جانا ہوگا اور ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے چپس اٹھا لیتا ہوں یہ کونسی چپس نہیں ہے بھائی یہ تو ویجیٹیبل سوپ ہے ہم لوگ کو چپس چاہیے وہ کدھر سے ملیں گے یہ کیا چیز ہے ہاں یہ کونسی چپس ہیں ایک کام کر کے سنچن یہ چپس اٹھا لے اس کے بعد ساتھ میں کولرنگز چاہیے ہوں گی ہم لوگ کو اور اس کے بعد یہ کینڈیز کھائے گا کیا ارے نیا حمید پہ یہ کینڈیز تو مجھے پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے تو پھر سنیکس اٹھا اور ساتھ میں کولڈنگ اٹھا لے جلدی سے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے ہاں کیا نہیں میرے حال تو بڑی ہے سر کوئی چشمہ بگرہ لگا لو ویسے بھی ہیرو لگ رہے ہو آپ چشمہ لگا لوں لیکن ٹھیک ہے کام کرو کہ یہ بلیک والا دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ بہت بڑیا لگے گا آپ پر دیکھ بھائی سنچن کیسا لگ رہا ہے ارے یا حمید پہ بہت بڑیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر آجا سنیکس اٹھا لیے نا ارے ہانیا حمید پہ سب کچھ اٹھا لیا آجا پھر فٹا فٹ سے ہم لوگ اپنے گھر نکلتے ہیں اتنے دنوں کے بعد گھر واپس جا رہے ہیں اور یہ کیا چپس اور کولڈرنگ لے کر آگئے ہوگا تو اور تجھے کہا چاہیے چاپ میں نے سوچا تھا کہ کوئی پیزا کھلا گے کوئی برگر کھلا گے لیکن یہ کیا کھلا رہے ہو یار ٹھیک ہے پیزا برگر کا بعد میں دیکھیں گے نا بٹ ابھی مجھے اپنے گھر کو دیکھنا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم بیٹھ گیا ہے اور میں نے اپنا گھر دیکھا ہی نہیں ہے آج میرا من کر رہا ہے کہ میں اپنے بیڈ پہ جا کے سو جاؤں اور یا حمیت ہے میرا من کر رہا ہے کہ میں واپس سے اپنے سکول کے اندر جاؤں ٹھیک ہے سنچین کل سے تو سکول بھی جائے گا اور میں آفس بھی جاؤں گا ہم لوگ اپنی نارمل لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ کا سب سے زیادہ خطناک دشمن ڈیول گارڈ تو ابھی اس دنیا میں ہے نہیں لیکن ڈیول گارڈ کی ڈیڈ باڈی ایک دفعہ دیکھ لیتے تو مزا آ جاتا یار ہاں چاپ ڈیول گارڈ کی ڈیڈ باڈی کو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ہیل گارڈ ڈیول گارڈ کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہے تو پھر ہیل گارڈ کدھر ہے ہیل گارڈ کو بولونا کہ ہم لوگ سے ملے آکے یار آ جائے گا چاپ ہیل گارڈ بھی آ جائے گا لیکن ابھی ہیل گارڈ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نا چاپ سب کچھ بلکل نارمل ہو گیا ہے اور ابھی میں نے تم لوگ کو بتایا ہے نا کہ ہم لوگ اپنی نارمل لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے لیکن نا ہم اپنے پاس کچھ پاورز ہیں پاورز تو ہیں سینچین ہیل باس کی ساری کی ساری پاورز ہیں میرے پاس اور سوچ رہا ہوں کہ اپنا ایک بڑی آسا منشن بنواؤں اور گاڑی تو یہ اوپی ہے یار گائز اس سے زیادہ اچھی گاڑی کوئی لاؤس سنٹوس میں ہے ہی نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اس کو آرڈر پر بنوایا تھا اور مجھے جیسی گاڑی چاہیے تھی بلکل اس بندے نے مجھے ویسی گاڑی بنا کے دیئے لٹرلی میں اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیز ہے اور اس کی ہینلنگ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے گاڑی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہم لوگ کو یا پھر سوچ رہوں کہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کھول لوں لیکن مجھے تو ابھی بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے میں بھی اپنے گھر کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا مجھے پتا ہے کہ چاہب تو بھی اپنے گھر کو کچھ زیادہ ہی مس کر رہا تھا اور ابھی اپنی بگاٹی کو پاک کروں گا یہاں پر ویسے مان نہ پڑے گئے گاڑی یہ کچھ زیادہ ہی پڑی ہے اترو سنچن اور چاہب جلدی سے ہم لوگ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں چلو چلو جلدی سے اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں آج 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 آپ اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے بھائی کتنا زیادہ بڑی ہے نا بہت زیادہ مس کیا تھا میں نے اپنے گھر کو اور فائنلی یار گائز میں اپنے گھر کے اندر واپس آ چکا ہوں چاہب ایک کام کر کے تو بھی اپنے گھر کو جا کے دیکھ لے یہ ہے چھوٹا سا چاپ کا گھر اور سنچن تو میرے ساتھ ہی سوتا ہے کافی زیادہ نیند آ رہی ہے سوچ رہوں کہ جا کے اپنے بیٹ کے اندر سو جاؤں کتنا زیادہ مشکل تھا نا سب کچھ لٹرالی میں یار گائز ایک تو ڈیول گارڈ کے پاس دنن تھی لٹرالی میں وہ دنن اتنی خطناک تھی کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں ہم لوگ کے میرر کے اوپر بھی وہ دکھائی دیتی تھی اس کے بعد سربین ڈانسنگ لیڈی بھی ہم لوگ کی دشمن تھی لیکن ابھی وہ ہم لوگ کی دوست بن چکی ہے اور سب کچھ کافی زیادہ بڑیا گزرا ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے بیٹ کے اوپر سو جاتا ہوں مجھے لگا تھا کہ ہیل گارڈ کی بیوی بہت زیادہ سمارٹ ہوگی لیکن یہ کیا ہیل گارڈ کی بیوی تو سربین ڈانسنگ لیڈی سے بھی زیادہ پاگل نکلی جس طرح میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو پاگل بنیا تھا ٹھیک اسی طرح ہیل گارڈ کی بیوی کو بھی پاگل بناؤں گا اور پھر ٹائم آنے پر لوسیفر اور لوسیفر کے بھائی کو بھی ختم کر دوں گا مگر اس سے پہلے سوچ رہوں کہ کیوں نہ اپنے سارے کے سارے دشمنوں کو ختم کر دوں ان لوگ کو لگتا ہے کہ ہیل گارڈ نے مجھے مار دیا لیکن نہیں ہیل گارڈ کی اپنی بیوی نے میری جان بچا دی اور مجھے پتہ ہے کہ ہیل گارڈ بچارے کا دل تو ٹوٹ گیا ہوگا وہ دوبارہ کبھی لوس سینٹوس کے اندر نہیں آئے گا اس لیے یہ ایک موقع ہے میرے پاس جیتنے کا آج میں سب کو ختم کر دوں گا کوئی بھی زندہ بچے گا نہیں جلدی سے کیسل کے اندر جاتا ہوں لیکن اس والے کیسل کے دروازے کہیں لوگوں نے لاک نہ کر کے رکھے ہوں اگر تو کیسل کے دروازے لاک ہوئے تو فٹ دکت ہو جائے گی لیکن میں کوشش کروں گا اس کو توڑنے کی ویسے بھی دیول گارڈوں پاورز تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے ارے یہ کیا دروازہ کیسے کھل گیا لگتا ہے کہ یہ لوگ دروازہ لاک کرنا بھول گئے اور یہ تو میری گاڑی ہے میری گاڑی کو اپنے کیسل کے اندر کھڑا کر دیا ہے ان لوگ نے ان لوگ کو لگا تھا کہ دیول گارڈ مر گیا ہے اور یہ والی گاڑی ان لوگ کو واپس مل چاہ گی لیکن نہیں 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 ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دیول گارڈ کبھی نہیں مرے گا مرے گا تو صرف اور صرف یہ ہیل گارڈ اور ہیل گارڈ کی آرمی مرے گی مگر اس والے کیسل کے اندر مجھے کوئی دکھ کیوں نہیں رہا ہے کہاں گئی ان لوگ کی ساری کی ساری آرمی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ اوپر ہوں گے جلدی سے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں ارے واہ یہ تو تینوں کے تینوں یہی پہ کھڑے ہوئے ہیں سربین ڈانسنگ لیڈی بھی ہے دک کرس بھی ہے اور آور لوڈ بھی ادھر ہی ہے ابھی ان کو میں ماروں کس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ ان کو آگ میں جلا ہوں یا پھر اس والے پورے کے پورے کیسل کوئی ڈسٹوائے کر دیتا ہوں اس کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی ان لوگ کے پاس رہنے کے لیے مگر ان لوگ کا ہیل باس کدھر ہے میرا سب سے زیادہ بڑا دشمن تو ہیل باس ہے اور یہ نائٹ کنگ بھی مجھے یہاں پہ دکھ نہیں رہا مگر دکت نہیں ہے پہلے ان کو مارتا ہوں اس کے بعد ان کو بھی ڈھونڈ لوں گا ویسے بھی سربین ڈانسنگ لیڈی تو بیوی تھی میری مگر جلدی اس کو سمجھ آ گیا تاکہ میں صرف اس کو یوز کر رہا ہوں اور ابھی باری ہے ہیل گوڈ کی بیوی کی اس کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی کروں گا بیچاری پاگل مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں لیکن خیر جو جو پاگل بنتا جائے گا ڈیویل گوڈ اس کو پاگل بناتا جائے گا اور ابھی ان لوگ کو ختم کرنا ہے کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے ان کو آگ میں جلاتا ہوں اس کے بعد پورے کے پورے کیسل کو ڈسٹرائے کر دوں گا سرپرائز بچوں یہ دیکھو تم سے ملنے کے لیے تم لوگ کا ڈیویل بوس آ چکا ہے اور ابھی یہ سب مر جائیں گے یہ کیا اتنا جلدی کیسے مر گئے لگتا ہے کہ پاورز نہیں ہیں ان لوگ کے پاس مگر ایک منٹ ابھی جلدی سے ان سب کو جلا کے راک کر دوں گا تاکہ یہ جل کے کالے ہو جائیں اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہتے ہیں اور یہ دیکھو بچارہ جل کے راک ہو گیا اس کے بعد یہ تو بیوی تھی نا میری اچھا ہوا کہ یہ بھی مر گئی ابھی اور جلاؤں گا اس کو آگ میں اور یہ کیا آور لارڈ بیٹا ان لوگ کا ایک ٹائم پہ یہ ہیل بوس ہوا کرتا تھا پاورز تھی اس کے پاس لیکن ابھی کوئی بھی پاورز نہیں بچی ان تینوں کو تو میں نے جلا کے راک کر دیا لیکن ابھی باری ہے کیسلو کو ڈسٹوائے کرنے کی مگر سوچ رہوں کہ تھوڑا سا اور جلا دوں میں اس کو ارے یہ کیا سرویان ڈانسنگ لیڈی گئی کیا نیچے مجھے تو لگتا ہے کہ نیچے گر گئی ہے اور ایک منٹ یہاں پہ اس کو بھی نیچے فینگ دوں گا بلکہ نہیں ان کو نیچے فینگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی جو میں کام کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ خطناک ہونے والا ہے اور اس کے لیے مجھے پہلے تھوڑا سا دور جانا ہوگا اور پھر یہ پورا کا پورا کیسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسٹوائے ہو جائے گا مگر میری گاڑی مجھے پہلے اپنی گاڑی کو بھی تو بچانا ہے اتنی بڑیہ گاڑی ہے میری اور ان لوگ کو لگاتا کہ یہ لوگ میری گاڑی کے اوپر قبضہ کر لیں گے ایک نمبر کے پاگل ہیں اور پاگل تو ان لوگ کا ہیل گاڑ بھی ہے اپنی بیوی کی بات مان کے اس نے میرے پر اٹیک نہیں کیا اور اس لیے یہ اس کی سب سے زیادہ بڑی بھول ہونے والی اپنی گاڑی کو پہلے پارک کروں گا بلکل یہاں پر یہ جگہ ٹھیک ہے لیکن میرا کام ابھی تک ختم تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پورے کے پورے کیسل کو ڈسٹوائے کرنا ہے جلدی سے پیچھے جاتا ہوں اور بس لگتا ہے کہ اتنا ڈسٹنس کافی ہے لیکن جو میرا بلاسٹ ہے وہ بہت خطناک ہونے والے اور بھائی لگتا ہے کہ کیسل گیا میری گاڑی بھی گئی مگر دکت نہیں ہے اپنی گاڑی کو تو دوبارہ اٹھا لوں گا میں ابھی تو مجھے صرف اور صرف اس والے کیسل کو ڈسٹوائے کرنا ہے اور ایک اور خطناک بلاسٹ ہو گیا ایدر ابھی تھوڑا سا نیچے اتروں گا یہاں سے دوبارہ اٹیک کروں گا پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ کیسل بچتا ہے یا پھر نہیں اتنا خطناک پریشر ہے میرے بلاسٹ کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ اب تک یہ ختم ہو گیا ہوگا اور تھوڑا سا بلاسٹ یہاں پر بھی کر دیتا ہوں ویسے بھی مجھے بلاسٹ کر کے بہت زیادہ مزا آتا ہے ارے یہ کیا آس پاس کی ساری کی ساری گاڑیاں بھی ڈسٹری ہو گئیں ویسے بھی یہ کام کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے ابھی ذرا ایک دفعہ جا کے کیسل کو دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہوئے اس کا ارے نہیں نہیں یہ تو ختم ہو گیا بیچارہ پورا کا پورا کیسل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے اور اس لئے ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نکلنے کا مگر میرے دشمن ابھی تک زندہ ہیں کیونکہ نائٹ کینگ اور ہیل باس کو مارنا تو ابھی تک باقی ہے یہ لوگ مجھے کدھر ملیں گے جلدی سے اپنی گاڑی اٹھاتا ہوں اس کے بعد ہیل باس کو دھونڈنے جاتا ہوں مگر میری گاڑی گئی کدھر پارک تو میں نے اس کو ادھر ہی کیا تھا لیکن میرے بلاسٹ کے پاس پاورز بہت زیادہ تھی اور اس نے میری گاڑی کو پتہ نہیں کدھر فینگ دیا میں کدھر ڈھونڈوں گا اپنی گاڑی کو تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھ لیتا ہوں مگر ایک منٹ کیسل تو ٹوٹ گیا نا سارا ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں گا اور ہاں کیسل تو پورا کا پورا جل کے راک ہو گیا ہے بلکہ یہ تو کالا ہو گیا ہے اتنا بڑا بلاسٹ لاس سینٹوس کے اندر صرف اور صرف ڈیول گاڑی کر سکتا ہے ابھی مجھے اپنی گاڑی کو ڈھونڈنا ہے گاڑی ملے گی تو ایل باس کو ڈھونڈوں گا اور ویسے بھی نائٹ کینگ تو مجھے پتہ ہے کہ کدھر ہوگا اس کے پاس تو رہنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے اور وہ جگہ ہے نارتھ یینگ ٹان اس کا مطلب یہ کہ ابھی مجھے جانا پڑے گا نارتھ یینگ ٹان لیکن گاڑی گئی کدھر اتنی بڑیہ گاڑی تھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے اور یہ رہی بیچاری اڑھ کے یہاں پہ آکے گر گئی ہے جلدی سے اس کو لے کے نکلتا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی نکل جاؤں نارتھ یینگ ٹان مگر یہ جو نائٹ کینگ ہے یہ تو رات کو آئے گا لیکن خیر ہے جاتا ہوں نارتھ یینگ ٹان اسی چرچ کے اندر جہاں پہ مجھے ملے گا نائٹ کینگ اور ایک دفعہ یہ مل گیا اس کے بعد اس کو بھی ختم کر دوں گا ارے یا حمیتہ آپ کو جلدی سے اٹھنا ہوگا سنچن اتنے دنوں کے بعد اپنے بیڈ پر سویا ہوں تیرے سے دیکھا نہیں جا رہا کیا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو بہت بڑی دکت ہو گئی ہے کیا ہوا چوب تو کیوں اتنا گھبرایا ہوا ہے پانچ منٹ کے لیے سویا ہوں اور تم لوگ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ارے یا حمیتہ لگتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک نیوز نہیں دیکھی نائی سنچن نیوز تو نہیں دیکھی ہے کیا ہوا نیوز کے اندر ہم لوگ کی کیسے کے اوپر کسی نے اٹیک کر دیا اور ہم لوگ partially پورا کیسل بلاسٹ ہو چکے ہیں کیسل بلاسٹ ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دک ارس کو غصہ آیا ہوگا اور اس نے پورے کے پورے کیسل کو بلاسٹ کر دیا ہوگا چوب دک ارس پاگل تو نہیں ہے کہ جو پورے کے پورے کیسل کو بلاسٹ کر دے گا تم دونوں ادھر ہی رکو میں فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ کیسل تو کیا ہوا ہے آرگا اس کیسل کیسے بلاسٹ ہو سکتا ہے وہ تو پورا کا پورا بام پروف بنا کے رکھا تھا میں نے کیسا نہیں بلاسٹ ہو سکتا یہ سنچن اور چاپ بتا نہیں کیا بول رہے ہیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں جلدی سے مجھے نکلنا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیوز پہ بھی آ رہا ہے کیا کیونکہ سنچن نے مجھے اٹھا کے یہ بولا ہے کہ ایک منٹ ایک منٹ نہیں 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 یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا بلاسٹ کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کہا کیسا کیسے بلاسٹ ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا مجھے جلدی سے گاڑی کو بھگانا ہوگا ڈیویل گوڈ تو مر گیا تھا تو پھر ابھی کون آ گیا دوبارہ سے لگتا ہے کہ ڈیویل گوڈ نے کوئی اور ڈیویل باس بھی بنا کے رکھا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ کر کون سکتا ہے جب ڈیویل گوڈ مر گیا تو پھر ڈیویل باس کیا کرے گا اور ویسے بھی کیسل کے اندر سربین ڈانسنگ لیڈی دکرس اور آور لارڈ تھے نا یہ ڈیویل باس سے تو فائٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈیویل باس نے نہیں کیا تو پھر یہ کون کر سکتا ہے نہیں 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 پانچ منٹ ہوئے ہیں مجھے گھر گئے ہوئے اور ابھی میں کیا دیکھ رہا ہوں پورا کا پورا کیسل ہی بلاسٹ ہو گیا اتنا بڑا بلاسٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوکلئر ویپن ہے لیٹرلی میں یہ تو نیوکلئر ویپن ہی ترہا خطرناک بلاسٹ کر سکتا ہے مجھے فوراں سے پہلے اپنے کیسل کے اندر جانا ہوگا لیٹس کو یار گائز جلدی اسے آگے نکلتا ہوں ایک منٹ گاڑی کو بھی کنٹرول کرنا ہے گاڑی تو ویسے کافی زیادہ اچھی ہے اس کی دکت نہیں ہے اور سوچ رہا ہوں کہ اپنے ونگز نکال لوں ہاں یار گائز اپنے ونگز نکالوں گا تو پھر جلدی پہنچ جاؤں گا مگر ابھی ونگز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آل ریڈی میں لوکیشن پر پہنچ گیا ہوں اور ویسے بھی میں نے چاہتا کہ لاؤس سینٹوز کی لوگوں کو پتا چلے گئے میرے پاس کون کون سی پاورز ہیں اگر تو ان لوگ کو پتا چل گیا تو پھر یہ لوگ لاؤس سینٹوز کو چھوڑ کے چلے جائیں گے بٹ یار گائز یہ ریال ہے لیٹرالی میں یہ ریال ہے اور میرا پورا کا پورا کیسل برے طریقے سے بلاسٹ ہو چکا ہے فٹا فٹ سے نکلتا ہوں لیٹس گو جلدی 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 مجھے اپنے کیسل کے باہر جانا ہے یار گائز یہ سب کچھ کون کر سکتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے یہ سربیان ڈانسنگ لیڈی بھی تو تھی اس کے اندر اور پھر اس کے بعد اوہا ڈاڈ بھی دھری تھا دکرز بھی دھری تھا اگر تو کیسل بلاسٹ ہو گیا تو پھر یہ لوگ پتہ نہیں بچے ہوں گے یہاں پھر نہیں کافی زیادہ عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مر چکے ہوں فٹا فٹ سے آگے جا کے چیک کرتا ہوں ایک فائی بریگیڈ کی گاڑی بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے لگتا ہے کہ یہ لوگ آگ بجا دیں گے مگر آگ بجانے کی دکت نہیں ہے بھائی یہاں پہ تو دھیر ساری پولیس کھڑی ہوئی ہے ایک منٹ جلدی سے پتہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ exactly ہوا کیا ہے تم لوگ کا بوس کدھر ہے انسپیکٹر صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کدھر گیا ان لوگ کا انسپیکٹر میرے خیال سے یہ رہا ہاں یار گائز یہ ان لوگ کا انسپیکٹر نہیں یہ تو نہیں ہے تو پھر ہاں سر آپ انسپیکٹر ہو کیا تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا میں لڑکے یہ کیسل تیرا ہے نا ہاں یہ کیسل تو میرا ہے لیکن ابھی یہ بلاسٹ ہو چکا ہے تو پھر چل ذرا پولیس ٹیشن انویسٹیگیشن کرنی ہے اتنا بڑا دھماکہ لاؤس سینٹوس میں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم لوگ نے میں نے بھی پہلے کبھی اتنا زیادہ خطناغ بلاسٹ نہیں دیکھا ہے ابھی چلنا ذرا پولیس ٹیشن اس کے بعد تیرا بندوبست کرتا ہوں لیکن سر میں پولیس ٹیشن نہیں جا سکتا ہوں اندر میرے تین دوست تھے ہم لوگ کو رپورٹ ملیئے کہ اندر کوئی خطناغ مونسٹرز رہتے تھے نہیں نہیں سر مونسٹرز کہاں سے رہتے تھے آپ لوگ کو گلت فہمی ہوئی ہے گلت فہمی نہیں ہوئی ہے پکچرز ہیں میرے پاس اور تین مونسٹرز کی ڈیڈ بوڈیز اندر سے ملی ہیں ہم لوگ کو جلی ہوئی تین مونسٹرز کی ڈیڈ بوڈیز آپ کو کیسے مل گئیں چپ چاپ چل پولیس ٹیشن اس کے بعد تیرا بندوبست کرتا ہوں میں لیکن سر میں پولیس ٹیشن نہیں جا سکتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں میں نے بولا کہ رکھ جا دیکھو سر بات سمجھنے کی کوشش کرو میں پولیس ٹیشن نہیں جا سکتا ہوں مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوں لیٹس گو یار گائز بھاگنا ہوگا مجھے مگر ایک منٹ ایک منٹ فائیو سٹار پولیس میرے پیچھے لگ گئی ہے مجھے اپنے آپ کو بچا کے نکلنا ہے لیٹس گو یار گائز میں اپنے کیسل کی ساری کی ساری جگہوں کو اچھے سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون سی سائیڈ پہ میں نے جانا ہے لیٹس گو یار گائز یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اس کے بعد سامنے ایک چھوٹی سی ٹینل آئے گی اگر تو ٹینل کے اندر میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد میں بچ جاؤں گا یہ ایک دم سے فائیو سٹار پولیس کہاں سے پیچھے لگ گئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بے بھائی مجھے یہاں سے نکلنا ہے جلدی 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 یہ پولیس والے کہاں سے پیچھ میں آگئے اور دکت پولیس والوں کی نہیں ہے میں پولیس سے نہیں ڈڑھتا ہوں مگر دکت ہے سربین ڈانسنگ لیڈی دکرس اور آور لڈ کی یہ لوگ کیسے مر سکتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بے بھائی پیچھے بھی پولیس ہے مجھے یہاں سے آگے نکلنا ہوگا نہیں 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 یہ لوگ کافی زیادہ ہیں لگتا ہے کہ اپنی پاورز کو یوز کرنے کا ٹائم آ چکا ہے لٹرلی میں یار گائز میں اپنی پاورز کو یوز تو نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی اور آپشن پیچھے بچی نہیں ہے لیٹس گو یار گائز ابھی مجھے اپنی ہیل باوس کی پاورز کو یوز کرنا ہوگا مگر ایک منٹ ایک منٹ نہیں اپنی پاورز کو میں نہیں یوز کر سکتا ہوں کیونکہ اگر تو تو میں نے اپنی پاورز کو یوز کیا تو پھر اس کے بعد تکت ہو جائے گی ہاں یار گائز اس کے بعد پولیس والوں کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور اگر ایک دفعہ پولیس کو پتا چل گیا تو پھر لاؤس سینٹوز کے لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا میں نے ساتھ میں لاؤس سینٹوز کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں ایک جگہ مجھے پتا ہے اگر تو میں نے اپنی گاڑی کو اوپر کر لیا اور پھر اس کے بعد اپنی پاورز کو یوز کر لیا تو پھر بھائی میں نکل جاؤں گا ہاں یار گائز ونگز تو ہیں میرے پاس مگر دکت یہ ہے کہ میری جے والی گاڑی پولیس والے پکڑ لیں گے مگر گاڑی کی دکت نہیں ہے ہاں یار گائز گاڑی کی ابھی فلال کوئی بھی دکت نہیں ہے گاڑی جاتی ہے تو چلی جائے ویسے بھی اس طرح کی گاڑیاں میں اور بھی بنوا سکتا ہوں اور اب کی باری دیمنٹ کی گاڑی بنواں گا کیونکہ ڈیول گاڑ کو تو ہم لوگوں نے مار دیا ہے مگر ایک منٹ میں ایک بات سوچ رہا ہوں سربیان ڈانسنگ ڈیڈی دکرز اور آور لارڈ اگر مر گئے ہیں تو ان لوگ کو مارا کس نے ہے نہیں 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 بھائی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیول گاڑ نے ہیل گاڑ کو مار دیا ہو ہاں یار گائز مجھے تو ابھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں لیکن ابھی ٹائم آ چکے اپنی پاورز کو یوز کرنے کا مگر ایک منٹ ابھی میرے ونگز کیوں نہیں نکل رہے نہیں بھائی نہیں میرے ونگز نہیں نکل رہے لٹرلی میں یار گائز میری پاورز کام نہیں کر رہی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو میرے پاس تھوڑے سے ویپنز رکھے ہیں میں گاڑی کے اندر پہلے ان والے ہیلیکاپٹرز کا بندوبست کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے ونگز کو کیا ہوا لٹس گو یار گائز ارپی جی میں نے نکال لی ابھی اس والے ہیلیکاپٹر کو بلاسٹ کروں گا اس کے بعد اس والے ہیلیکاپٹر کو بھی بلاسٹ کروں گا لگتا ہے کہ بس اتنے تھے اور نہیں بھائی اتنی زیادہ فورس یہاں پر کیسے آ سکتی ہے یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے تو ہیں نہیں اتنا تو مجھے پتا ہے اور ہیلیکاپٹر لگتا ہے کہ ان لوگ دھپارہ سے آ چکا ہے لیٹس گو یار گائز مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا ہے کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا ہوگا اور یہ تو سوارڈ فورس والے ان لوگ کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے ایک منٹ ابھی بھائی یہ لوگ لٹرلی میں بہت زیادہ ہیں لگتا ہے کہ میں آج نہیں بچوں گا ہاں یار گائز میں نہیں بچ سکتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ اپنی پاورس کو یوز کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں گا لیکن نہیں میری پاورس یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہیں اور یہ سوارڈ فورس والے بھی سب کے سب دھیرے دھیرے نیچے آ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ مجھے فٹا فٹ سے اس کو مارنا ہوگا اس کے بعد اس کے پائلٹ کو مارنا ہوگا لیٹس گو یار گائز اس پائلٹ کو میں نے مار دیا ہے اور ابھی یہ والا ہیلیکاپٹر بھی نیچے گر کے بلاسٹ ہو جائے گا لیٹس گو یار گائز یہ بھی گیا مجھے ابھی یہاں سے فوراں سے پہلے نکلنا ہوگا مگر ایک منٹ ایک ہیلیکاپٹر یہاں پر اور بھی ہے نہیں 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 ابھی اچھا ہوا کہ یہ نکل گیا لیکن اتنا جلدی تو یہ نہیں نکلے گا اتنا تو مجھے پتہ ہے یار گائز یہ ہیلیکاپٹر مجھے چھوڑے گا نہیں اور میرے پاس ابھی ایک بہت زیادہ خطناک پلین ہے آیا گائز ابھی مجھے ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا ان لوگ کا مگر اس سے پہلے مجھے اس کے پائلٹ کو مار رہا ہے لیٹس گو ابھی بھائی گولی تو بلکل نشانے پہ تھی لیکن یہ لکی ہے مگر میں لکی نہیں ہوں آیا گائز میں بلکل بھی لکی نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے سوارٹ فورس والے آ چکے ہیں اور یہ لوگ لٹرلی میں بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں نہیں بچوں گا اس طرح تو میرے بچنے کا چانس ہے ہی نہیں مگر جب تک میں زندہ ہوں اپنے آپ کو بچانے کا ٹرائے کرتا رہوں گا ابھی بھائی اتنی زیادہ پولیس کیسے آ رہی ہے یہاں پہ لگتا ہے کہ گیا بھائی آج میرا آخری دن ہونے والا ہے آرگائز میں نہیں بچوں گا اگر تو ہیلیکاپٹر مل گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہیلیکاپٹر نہیں ملا تو پھر اس کے بعد دکت ہو جائے گی نیچے مت آنا تم لوگ نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹس گو ابھی اس کو مجھے مارنا ہوگا اور یہ بھی گیا کام سے مگر مجھے ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا جلدی سے بس ہیلیکاپٹر مل جائے نا یہ رہا یہ ہیلیکاپٹر ہے اس کے پائلٹ کو ماروں گا ابھی بچ کیسے گیا مجھے اس کو مارنا ہوگا لیکن فائنلی یار گائز پائلٹ مر گیا اور یہ والا ہیلیکاپٹر مجھے چاہیے ہوگا آئی ہوپ کہ یہ کریش نہیں کرے گا لیٹس گو ہیلیکاپٹر بلکہ ٹھیک ہے ہیلیکاپٹر کریش نہیں کیا جلدی سے جا کے ہیلیکاپٹر کو اٹھا کے نکلتا ہوں ابھی رک جانا ہیلیکاپٹر تو نیچے جا رہا ہے بٹ ہیلیکاپٹر ابھی دکھ کریش کیا نہیں ہے ایک گولی سے دو پولیس والے مر گئے مگر مجھے چنتہ ہو رہی ہے صرف سرگین ڈانسنگ لیڈی کی پتہ نہیں یار گائز وہ کیسے مر گئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بٹ ہیلیکاپٹر تو مجھے مل گیا ہے ابھی ٹائم آج چکا ہے نکلنے کا لیٹس گو جلدی سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں ویسے بھی فائیو سٹار پولیس ہیں ان سے بچنا اتنا آسان تو ہے نہیں مگر میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلین ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ والے سٹارز بلنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بچنے والا ہوں ہاں یار گائز میں بچ تو جاؤں گا اور بچنے کی ٹیکنیک ہے میرے پاس میں نے بلکل سٹیٹ جانا ہے اوپر آسمان کی طرف اور پھر وہاں پہ تو مجھے یہ لوگ کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے لیٹس گو جو بھی کرنا ہے مجھے جلدی سے کرنا ہے ہیلیکاپٹر اوپر تو جا رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا لیٹس گو یار گائز ایک دفعہ یہ فائیو سٹار پولیس ختم ہو گئے نا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جلدی 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 ابے بھائی ہیلیکاپٹر کو کیا ہو رہا ہے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوپر آ گیا ہے مگر یہ فائیو سٹار پولیس تو یہاں تک نہیں آ پائے گی ہاں یار گائز میں کافی زیادہ اوپر آ گیا ہوں اور یہاں تک پولیس کے ہیلیکاپٹر کے آنے کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں مگر ایک منٹ ابے بھائی یہ ہیلیکاپٹر کیسے آ گیا ادھر لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہوگا جلدی 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 یہ فائیو سٹار کسی طریقے سے ختم ہو جائے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا ایک ہیلیکاپٹر پیچھے آیا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی واپس نیچے چلا گیا کیونکہ ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلیکاپٹر کو فلائک اس طرح کرنا ہے اور ویسے بھی میں ابھی بادلوں کے اوپر ہوں تو مجھے کوئی بھی ٹریس نہیں کر سکتا ہاں یار گائز میری لوکیشن تو ان لوگ کو ملے گی نہیں اور ویسے بھی بادلوں کے اوپر تو ان لوگ کا جی پی ایس بھی کام نہیں کرنے والا ہے لیٹس گو ابھی تو پانی کے اوپر آ گیا ہوں نہیں بھائی یہاں پہ کوئی بھی نہیں آنے والا ہے مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہ فائیو سٹار ایک سیکنڈ کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں ہیلیکاپٹر کو لیٹس گو جلدی 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 یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں اگر تو 2 یہاں پھر 3 سٹار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتے لیکن یہ 5 سٹار دینا ان کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر دکت نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی ہیلیکاپٹر کو ایک جگہ پہ روکا نہیں ہے میں بھی کب سے اس کو بھگائی رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ پولیس والے میرا کچھ بھی نہیں بھگاڑ پائیں گے مگر سرمین ڈانسنگ لیٹی مر گئے یہ سب کچھ کر کون سکتا ہے ایک ہی بندہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے ڈیویل گاڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویل گاڈ نہیں مر ہے الٹا ڈیویل گاڈ نے ہیل گاڈ کو مار دیا ہے ابھی تو مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں اور فائنل یار گاڈ یہ 5 سٹار تو ختم ہو گئے مجھے ابھی نکلنا ہوگا اپنے گھر فوراں سے پہلے مجھے اپنے گھر نکلنا ہے جلدی 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 پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اگر تو ہیل گاڈ مر گیا ہے تو پھر اس کے بعد تو دکت ہو جائے گی کیونکہ سب سے زیادہ پاورز تو ہیل گاڈ کے پاس ہی تھی ہیل گاڈ بہت زیادہ پاورفل تھا ابھی مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ہیل گاڈ کو ڈیویل گاڈ نے مار دیا ہے مجھے ابھی جلدی سے جانا ہے اپنے گھر لیٹس کو جلدی 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 ایک کام کرتا ہوں کہ بلکل نیچے یوں کر کے جاتا ہوں اور پھر جیسے میں نیچے پہنچ جاؤں گا پیراشوٹ نکال لوں گا لیٹس کو یار گائز لگتا ہے کہ پیراشوٹ نکالنے کا ٹائم آج چکے اور ابھی فٹا فٹ سے اپنے گھر نکلتا ہوں اس کے بعد پتہ لگاتا ہوں کہ یہ ہیل گاڈ آخر ہے کدھر ارے یا حمیدہ کیا وہ سب کچھ ٹھیک ہے کیا مر چکے ہیں لیکن ان لوگ کو کون مار سکتا ہے ارے یا حمیدہ لگتے کہ دیویل گاڈ ابھی تک زندہ ہے یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں سنچن یا تو دیویل گاڈ زندہ ہے یا پھر ہیل گاڈ زندہ ہے مگر ایک منٹ پولیس کے سرن کی آواز آ رہی ہے سنچن اور چاپ تم لوگ اندر ہی رکو لیکن حمیدہ بہت زیادہ در لگ رہے ہیں ایک کام کر کے سنچن تو باتھروم کے اندر چھپ جا اور چاپ تو بھی باتھروم کے اندر چھپ جا لیکن آپ کو اکیلا باہر جانا سیف نہیں ہے چاپ سب کچھ سیف ہے تو ایک کام کر کے اندر جا کے چھپ جا مجھے جلدی سے جا کے چیک کرنا ہوگا کہیں پولیس میرے گھر کے باہر تو نہیں آگئی ہے بندوق نیچے کرو بندوق میں نہیں بندوق تو نیچے کرے گا دیکھو اگر میں چاہوں تو میں تم سب کو یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو میں تجھے بھی مار سکتا ہوں تیرے گھر میں اور کون ہے میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر چل چپ چاپ پولیس ٹیشن اگر تمہیں پولیس ٹیشن چلا گیا تو پھر سنچن اور چاپ بچ جائیں گے لیکن اگر میں نے ان لوگ کو مار دیا تو پھر اس کے بعد یہ لوگ میرے گھر کی تلاشی لیں گے اور سنچن اور چاپ کو بھی آرسٹ کر لیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میری پاورز کیوں نہیں کام کر رہی ہیں ایک منٹ ٹرائے کر رہا ہوں لیکن ونگز نہیں نکل رہے میرے پتہ نہیں یار گائز میری پاورز کدھر گئیں بہت نقصان پوچھا ہے تو نے لاس سنٹوس کو تیرا تو میں ٹھیک طریقے سے بندوبست کروں گا تو دیکھ کے تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں سرنڈر کر رہا ہوں چلو پولیس ٹیشن میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے نہیں یار گائز یہ لوگ تو مجھے لاس سنٹوس کے سب سے زیادہ بڑے پریزن کے اندر لے کر آ چکے ہیں اور مجھے ایک چیز کافی زیادہ کنفیوز کر رہی ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں مجھے ان لوگ نے یونیفارم نہیں پہنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ میرا انکاؤنٹر کریں گے لیٹرلی میں یار گائز اگر تو ان لوگ نے مجھے پنش کرنا ہوتا یہاں پھر کوئی سزا سنانی ہوتی تو پھر یہ لوگ مجھے پریزن کا یونیفارم پہناتے اور دس پندرہ سال کی کیت سنا دیتے لیکن ان لوگ نے میرے کپڑے چینج نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر آفیسر یہاں پہ آئے گا اور پھر وہ مجھے انکاؤنٹر کرنے کے لیے لے جائے گا نہیں 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 بھائی میں مرنے والا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میری تو پاورز بھی کام نہیں کر رہی ہیں یہاں سے اسکیپ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے کیا کیوں لڑکے یہاں سے بھاگنے کا پلان کر رہا ہے کیا ہاں یہاں سے اسکیپ کرنے کا پلان کر رہا ہوں یہ ایک کھڑکی ٹوٹ سکتی ہے کیا کھڑکی تو نہیں ٹوٹے گی اور میں بھی کب سے یہی پلان کر رہا ہوں اسکیپ کرنے کا لیکن کوئی آئیڈیا نہیں ملنا مجھے اچھا ٹھیک ہے یہ دروازہ کھلا ہوئے کیا پتہ نہیں چیک کر کے لے میرے خیال سے کھلا ہوگا ایک منٹ کھلا با ہے دروازہ کھلا با ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابے بھائی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی پاگل ہیں یہ لوگ تو فائٹ کر رہے ہیں اور گیا ابے بھائی نیچے فینگ دیا اس کو یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک فائٹر ہے ایک بندے کو مار دیا اس نے میری آنکھوں کے سامنے اور وہ بچارہ نیچے گر گیا یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک لوگ ہیں پتہ نہیں میری پاورز کتہ چلی گئی ہیں ساری کے ساری ہیل بوس تھا میں اور ابھی میرے پاس کوئی بھی پاورز نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں اور تھوڑی دیر کے اندر پولیس والے یہاں پہ آکے مجھے مار دیں گے لٹرلی میں آرگائز مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور ان لوگ نے تو مجھے یونیفارم بھی نہیں پہنایا مر جاؤں گا کوئی نہ کوئی راستہ دیکھ کے مجھے یہاں سے سکیپ کرنا ہوگا ایک منٹ کوئی تو راستہ ہوگا کوئی تو راستہ ہوگا ایک منٹ یہ رہا مجھے لگتا ہے کہ اس والے پریزن کے اندر کوئی تھا میری بات سنو یہ ساتھ والے پریزن والا بندہ کدھر ہے وہ اسکیپ کرنے کا پلان بنا رہا تھا اس لئے پولیس والوں نے گولی مار دی اس کو اچھا تو اس کا دروازہ کھلا ہے کیا پتہ نہیں ہم لوگ کا پریزن تو لوک ہے لیکن میرا پریزن کھلا ہوا تھا اور اس کا پریزن لوک ہے ابے بھائی اس کا پریزن کیسے لاک ہو سکتا ہے مجھے اس کو کھولنا ہوگا کچھ بھی کر کے اگر یہ ایک دفعہ پریزن کھول گیا نا اس کے بعد میں ٹینل کے ثروب باہر نکل سکتا ہوں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے مگر ابھی نہیں یار گائز میرے پاس ایک پلان ہے کیونکہ مانا کہ میرے پاس ہیل بوس والی پاورز نہیں ہیں لیکن میرا دماغ تو ابھی بھی ہیل بوس والا ہے کوئی نہ کوئی پلان بنا کے یہاں سے اسکیپ تو کرلوں گا میں مگر ابھی کون سا پریزن تھا میرا لگتا ہے کہ وہ بندہ کدھ گیا یہ ہے وہ بندہ اور یہ ہے میرا پریزن لیکن اگر اس کا دروازہ کھلا ہوگا تو ہاں اس کا دروازہ کھلا ہوئے کام کرتا ہوں کہ چپ چپ یہاں پہ لیٹ جاتا ہوں اور رات ہونے کا ویٹ کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں سے کس طرح نکلنا ہے لیٹس گو یار گائز فائنلی رات تو ہو گئی ہے اور یہی ٹائم ہے یہاں سے اسکیپ کرنے کا میرا دروازہ بھی کھلا ہوئے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ دروازہ میرا کھلا ہوگا لیٹس گو میری پریزن کا دروازہ کھلا ہوئے اور باقی سب کے پریزن لوگ ہیں کافی زیادہ لکی ہوں میں کہ ان لوگ نے میرا صبح کو انکاؤنٹر نہیں کیا لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے کہ رات کو یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں اور میں نے جانا ہے اس نیچے والے پریزن کے اندر اس کا دروازہ لوگ تھا ابھی اگر کچھ بھی کر کے ایک دفعہ وہ دروازہ میں نے کھول لیا نا تو پھر اس کے بعد میں نکل سکتا ہوں مگر یہ سامنے مجھے ابھی تھوڑے پہلے ایک لائٹ دکھائی دی تھی ہاں یار گائز کوئی عجیب سی پرپل کلر کی لائٹ تھی اور مجھے ابھی دھیرے دھیرے آواز بھی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس والے پریزن کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس ویلڈنگ مچین ہے اگر تو ویلڈنگ مچین مل گئی نا تو پھر اس کے بعد دروازے کو توڑ کے میں اندر چلا جاؤں گا اور اگر ایک دفعہ میں اس والے پریزن کے اندر گیا تو پھر میں اسکیپ کر لوں گا یار گائز یہی پلان ہے میرا اور اگر میں تجھے ادھر ہی مار دوں تو پھر یہ مجھے کسی نارمل انسان کی آواز تو نہیں لگ رہی ہے اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تجھے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی میں نے لیکن یہ کیا تو تو اس والے پریزن کے اندر بند ہوا ہوا ہے ابھی دیکھ میں نے سربیان ڈاسنگ لیڈی کو مارا دکارس کو مارا اور اگر میں تجھے ابھی اسی وقت یہاں پہ ختم کر دوں تو پھر میں تو یہی بولوں گا کہ تم مجھے ابھی اسی وقت یہاں پہ ختم کر دو کیونکہ اگر تمہیں بچ گیا نا تو پھر اس کی بات تم نہیں بچ ہوگے پاورز تو تیرے پاس ہے نہیں تب ہی پولیس نے تجھے آریسٹ کر کے یہاں پہ بند کیا ہے لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میرے پاس پاورز نہیں ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ تیرے پاس پاورز نہیں ہے اور کیوں نہ میں تجھے ابھی اسی وقت یہاں پہ ختم کر دوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہیل گاڈ کو مار دیا تم نے مار دیا تیرے ہیل گاڈ کو تجھے کیا لگتا تھا کہ ہیل گاڈ کے پاس بہت پاورز ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب تک میں دیکھ رہا تھا تب تک تو ہیل گاڈ تمہیں مار رہا تھا اور پھر جب تُو نے دیکھنا بند کیا تو تب میں نے ہیل گاڈ کو مار دیا یہ کیا کر رہا ہے آرگائز پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہیل گاڈ زندہ ہے ہیل گاڈ کو کوئی بھی نہیں مار سکتا ٹھیک ہے وہ جب تجھے ہیل گاڈ ملے گا تو تو اس سے پوچھ لینا مگر میرے پاس تو سنچن اور چاپ کے بھی لوکیشن ہے دیکھو سنچن اور چاپ کا نام مطلب تمہارے دشمنی میرے ساتھ ہے مجھے مار دو اور چپ چاپ نکلو یہاں سے ارے نہیں 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 ایسے کیسے تو نے بھی میرے ڈیویل باس کو مارا میری بیوی کو بھی مارا تم لوگ نے اور ابھی میں بھی ٹھیک اسی طرح تم لوگ کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے سنچن سنچن کا نام مطلب تو یہ سمجھ کے سنچن تو گیا کام سے بچا سکتا ہے تو بچا لے اس کو ڈیویل گاڈ تو گائب ہو گیا لگتا ہے مجھے سنچنوں چاپ کو مارنے کے لئے چلا گیا ہے مجھے سنچنوں چاپ کو بچانا ہے کیونکہ سربیہ نانسنگ لیڈی مر گئی یہ دکارس بھی مر گیا ہے اور آور لوڈ بھی مر گیا ہے ابھی پیچھے سنچنوں چاپ بچے ہیں وہ بچارے گھر کے اندر اکیلے ہیں میں نے ان لوگ کو بولا تھا کہ باتھروم کے اندر جا کے چھپ جاؤ اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن کو تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہ باتھروم کے اندر چھپا ہو گا پولیس والوں سے تو بچ گئے یہ لوگ لیکن ڈیویل گاڈ سے کس طرح بچیں گے مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا ہوگا دیرے دیرے آگے جاؤں گا ایک منٹ وہ ویلڈنگ والا کدھر ہے مجھے ویلڈنگ کی آواز آ رہی ہے دیرے دیرے آگے جاؤں گا مگر ایک منٹ نیچے ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوئے کچھ بھی کر کے مجھے اسکیپ تو کرنا پڑے گا بھائی نہیں تو میں مر جاؤں گا ایک منٹ بھائی اس کے پاس لائٹ کچھ زیادہ ایک خطنہ کیا ہے کب سے یہ ٹارچ جلا رہا ہے یہاں پہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اگر تو آگے گیا تو پھر اس کے بعد یہ پولیس والا مجھے دیکھ لے گا یہ رہی ہے دیکھو یار گائز یہ ٹارچ اوپر لے کر آ رہا ہے اور ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں کدھر گیا وہ ویلڈنگ کوئی تو کر رہا تھا ادھر مجھے آواز آئی ہے ویلڈنگ کی ایک منٹ وہ رہا ہے اوپر اس والے بندے کے پاس ویلڈنگ مشین ہے جلدی سے نکلتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ بھی اسکیپ کرنے کا ٹرائے کرے گا مگر میں بھی اسکیپ کروں گا ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ دماغ مت خراب کر مجھے پتا ہے کہ تو پولیس والا نہیں ہے تم نے ٹھیک بولا میں پولیس والا نہیں ہوں لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ شیچہ ٹوٹے گا کیا نہیں یہ تو نہیں ٹوٹرا کب سے ٹرائے کر رہا ہوں ایک کام کرو کہ یہ ویلڈنگ مشین مجھے دے تو ویلڈنگ مشین تجھے کیوں دے دوں کیونکہ میرے پاس ایک پلان ہے میں نے ایک جگہ دیکھ کے رکھی ہے تمہیں یاد ہے کہ اس والے پریزن کے اندر پولیس والا نے ایک بندے کو ارسٹ کیا تھا ہاں ہاں وہ سامنے والا پریزن اس نے تو پوری کی پوری ٹنل بنا کے رکھی تھی بچارہ جیسے ہی اسکیپ کرنے لگا پولیس والا نے مار دیا اس کو اور اس کا پریزن بند کر دیا تو پھر اگر ہم لوگ اس کے پریزن کا دروازہ کھول لیں اور وہاں سے خود اسکیپ کریں تو کیسا رہے گا ارے آئیڈیا تو تیرا کچھ زیادہ ہی بڑھیا ہے اس لیے میں بولنوں کہ میرے ساتھ چلو جلدی سے اس والے دروازے کو کھولتے ہم ویسے بھی یہ والی ونڈوز تو بام پروف ہے تم ان کو نہیں توڑ پاؤگے چل ٹھیک ہے تو کیا بولتا ہے جا کے دروازہ توڑیں ہاں نا دروازے کے لوگ کو تم ہلکا سا ویلڈ کرنا اس کے بعد وہ دروازہ کھول جائے گا پھر ہم لوگ ٹینل سے اسکیپ کر لیں گے آئیڈیا تو اچھا ہے ٹھیک ہے چل میرے ساتھ آجو مگر دھیرے دھیرے چلنا کیونکہ نیچے پولیس والے کے پاس ٹوڑچ ہے اور ایک منٹ ایک منٹ اس سے پہلے کہ یہ مجھے دیکھ لیں مجھے آگے جانا ہوگا لیٹس گو یار گائز جو بھی کرنا ہے مجھے جلدی سے کرنا ہے کدھر گیا وہ پریزن کدھر گیا یہ رہا ہاں یار گائز یہی ہے وہ پریزن اور ٹھیک میرے نیچے پولیس والا کھڑا ہوگا ہے تو آس پاس نظر رکھ میں اس والے دروازے کو کھولتا ہوں ٹھیک ہے نیچے پولیس والا کھڑا ہوگا ہے اس کی آواز تو نہیں ہوگی نا ارے نہیں نہیں الیکٹرک ویلڈنگ مشینیں آواز نہیں کرے گی ہے ٹھیک ہے تو پھر کھولو جلدی سے دروازے کو کھولو وہ سامنے تمہیں ٹنل دکھ رہی ہے نا ہاں ہاں ٹنل دکھ رہی ہے وہیں سے اسکیپ کریں گے بلکل فکر مت کر جلدی کرو جو بھی کرنا ہے جلدی کرو اچھا ہوا کیار گائز مجھے یہ بندہ یہاں پہ مل گیا ہے اور ابھی ٹنل کے تھروں میں اسکیپ کروں گا مگر یہ نیچے بھی تو ایک پولیس والا کھڑا ہوگا ہے اس کی ٹارچ پتہ نہیں کی طرح جا رہی ہے اگر تو اس کو پتہ چل گیا تو پھر اس کے بعد بھائی یہ ہم لوگ کو نہیں چھوڑے گا ہاں بتاؤ کھلا کیا دروازہ ایک منٹ رک جا بس دروازہ کھلنے والا ہے جلدی کرو جو بھی کرنا ہے جلدی کرو یہ تمہاری ویلڈنگ مچین کی لائٹ کچھ زیادہ ہی تیز ہے ارے بلکل بھی فکر مت کر ایک سیکنڈ میں کھل جائے گا کھولو نا پھر جلدی سے دروازے کو کھولو چل آجا کھل گیا دروازہ کیا بات کر رہے ہو کھول گیا کیا ہاں ہاں کھول گیا دروازہ ایک منٹ ہاں دروازہ کھول گیا آج جلدی سے نکلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اچھا تو اسکیپ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو نئی آفیسر اسکیپ کرنے کی پلاننگ ہم لوگ کیوں کریں گے بھائی یہ بھی گیا نکلو جلدی کرو ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے چل چل تو بھی نکل میں بھی نکلتا ہوں لیٹس گو یار گائد ابھی ہم لوگ کو یہاں سے باہر جانا ہے ڈیویل گوڈ سے پنگا لیا تھا نا ہوگا تو یہی اس کے ساتھ ابھی جا کے اس کے چھوٹے بھائی سنچن اور چاپ کو مارتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا پریزن کے اندر اس کے پاس بلکہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا ہیل باس کے پاس میرے پاس ایک اور پلان ہے سوچ رہوں کہ سنچن اور چاپ کی ٹیڈ بوڑی لے کے جاؤں گا پریزن کے اندر جا کے اس کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ ڈیویل گوڈ سے پنگا لے کے کتنی بڑی گلتی کی ہے اس نے مگر یہاں پہ دیکھ کیوں نہیں رہا مجھے یہ چھوٹا بچہ کدھر گیا ہے تو یہ بہت زیادہ سمارٹ لیکن اس کے بیڈروم کے اندر جا کے ماروں گا اس کو ویسے بھی یہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے جلدی سے اندر جاتا ہوں اور یہ رہا ان لوگ کا بیڈروم ابھی باری ہے ان کو مارنے کی یہ کیا اپنے بھائی کے انتظار میں یہ لوگ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان لوگ کو کیا معلوم کہ ان کی موت ان کے پیچھے کھڑی ہے سب سے پہلے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو ماروں کس طرح جس طرح سربین ڈانسنگ لیڈی دا کرس کو مارا تھا اس طرح ماروں یا پھر ان لوگ کو اپنے خطناک پنچ اور لاتے ماروں بلکہ نہیں لاتے نہیں ماروں گا جلاؤں گا ان لوگ کو بھی کیونکہ جو مزہ جلانے میں آتا ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں کہا دیکھو بیٹا تمہارے پیچھے کون ہے ارے یا چپ یہ تو ڈیول گوڈ کی آواز ہے تم نے بلکہ ٹھیک بولا چھوٹے بچے یہ ڈیول گوڈ کی آواز ہے اور ڈیول گوڈ تجھے مارنے کیلئے آ گیا ہے ابھی یہ جل کے راک ہو گیا اور یہ ڈاگی بھی جل گیا یہی تو میں چاہتا تھا ڈیول گوڈ سے پنگا لیا نا ان لوگ نے سب سے زیادہ بڑی گلتی تو ان لوگ کی یہی ہے مگر ان لوگ کا ہیل باس ابھی تک زندہ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف ہیل گوڈ کی بیوی کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ اور میری وجہ سے اس نے ہیل گوڈ کو چھوڑا ہیل گوڈ تو بچارہ پاگلی ہو گیا ہے اسی لئے اس نے میرے اوپر آٹیک نہیں کیا اور انڈ ٹائم پہ آکے اس کی بیوی نے میری جان بچا لی لیکن میری جان تو بچ گئی اور سربیان ڈانسنگ لیڈی مر گئی دکارس مر گیا آورلوڈ مر گیا سنچن مر گیا چاپ مر گیا ان سب کو میں نے ختم کر دیا لیکن میرا دشمن ابھی بھی باقی ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ پاورز تو ہیل باس کے پاس بھی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مرنے والا ہے لیکن ابھی اس سنچن کی ڈیڈ بوڈی لے کے جاتا ہوں اس کے پریزن کے اندر چل بے جلدی سے نکل کس بات کا ویٹ کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا چیز ہے ابھی بھاگو نا بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں تو بھی بھاگ میں تو بھاگ رہا ہوں اچھا واقعہ مجھے ٹارچ مل گئی یار گائز مجھے جلدی سے یہاں سے سکیپ کرنا ہے اس سے پہلے کہ سنچن اور چاپ کو وہ ڈیول گاڈ مار دے لیکن میں کیا کروں گا سنچن اور چاپ کو بچانے کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح میں ان لوگ کو کہیں دور لے کے چلا جاؤں گا ہاں یار گائز ہم لوگ لاؤس سنٹوز چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن یہ ہیل گاڈ پتہ نہیں کدھر ہے آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے کومنٹ کر کے ہیل گاڈ اوپی لگ دو اس کے بعد ہیل گاڈ آ کے سنچن اور چاپ کو بچا لے گا کیونکہ مجھے تو بھی اور باہر نکلنے کا تو راستہ ہی بند ہے پتہ نہیں اس بندے نے کیا سوچ کے اس کو بنایا تھا مجھے یہاں سے نکلنا ہے ایک منٹ ابھی کدھر گیا یہاں پہ تو وہ وڈن کا راستہ تھا نا یار گائز وہ ایک دم سے گائب ہو گیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہ ہے کون نہیں 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 بھائی لگتا ہے کہ یہ کوئی الگی مسٹری ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے یار گائز ابھی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوگی اس کے پاس جاؤں کیا ڈر تو لگ رہا ہے لیکن جا کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ہے کون کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی نہ کوئی بھوت ہو مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ بھوت ہی ہے آہ تم ٹھیک ہو کیا تم سے بات کر رہا ہوں تم ٹھیک ہو کیا نہیں بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی بھیانک ہے یہ نارمل تو نہیں ہے آہ تم زندہ ہو ابھی تم کھڑے کیسے ہو گئے جلدی سے نکل باہر اور جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو بچا لے لیکن تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم میں بس تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہیل گوڈ ابھی تک زندہ ہے لیکن تم ہو کون کہیں تم ہیل گوڈ کے بیٹے تو نہیں ہو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا ابھی نکل بچا لے جا کے سنچلاؤڈ چاپ کو پتہ نہیں یار گائز یہ کیا چیز ہے لیکن اس نے میرے لئے راستہ کھول دیا ہے ایک منٹ ادھر آئے یہ بندوق بھی لے کے جا فائنلی یار گائز بندوق بھی آگئے میرے پاس مجھے جلدی سے اپنے گھر جانا ہے مگر یہ کیا چیز تھی مجھے یہ نہیں پتا یار گائز لیکن یہ تھا بہت زیادہ بھیانک اور ابھی تک پیچھے کھڑا گا ہے یہ تو گائب بھی نہیں ہو رہا مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے لیکن یہ ہیل گوڈ کو کیسے جانتا ہے اور اس کو یہ کیسے پتا کہ ڈیول گوڈ میرا دشمن ہے نہیں بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے اور یہ دروازہ بھی کھول دیا ہے اس نے ابھی بھائی یہ دروازہ بند ہوتا تھا بٹ یار گائز یہ بھی کھولا ہوا ہے ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے فوراں سے پہلے مجھے اپنے گھر جانا ہوگا گھر جانے کے لئے گاڑی چاہیے سڑک پہ جا کے چیک کرتا ہوں کوئی گاڑی مل گئے اس کے بعد کام ہو جائے گا کب سے یہاں پہ دوڑ آؤں لیکن ابھی تک وہ مین روڈ نہیں آ رہی مین روڈ پہ جاؤں گا تو گاڑی ملے گی بٹ ایک منٹ یار گائز لگتا ہے کہ یہاں پہ ریس کرنے کے لئے رکے ہوئے ہیں اور ان لوگ کی ریس ویس گئی بھاڑ میں مجھے یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی ایک منٹ میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش مت کرنا مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے فائٹرز ہیں لیکن میں ابھی ان لوگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں کیونکہ جو کام میں نے کرنا رہا ہے آر گائز وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نکلتا ہوں جلدی اس سے اپنے گھر نکلتا ہوں آپ لوگ کومنٹ کر کے ہیل گاڑ اوپی لگ دینا تاکہ ہیل گاڑ یہاں پر آ کے ہم لوگ کو بچا لے اور میں ابھی شوٹ کٹ مار کے نکلتا ہوں سیدھا اپنے گھر جلدی 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 ابھی چلنا گاڑی تو ٹھیک ہے آر گائز فائنلی اپنے گھر کے باہر تو پہنچ گیا ہوں سنچن اور چاپ پتہ نہیں ادھر ہوں گے یہاں پہ نہیں سنچن اور چاپ کی بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیول گاڑ ادھر ہو ڈیول گاڑ کی دکت نہیں ہے اس کو میں مار دوں گا مگر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آر گائز یہ چاپ مر گیا یہاں پہ اور یہ ڈیول گاڑ نے جلا کے راکھ کر دیا اس کو اوپے نہیں سنچن تو ٹھیک ہے کیا کیا گھنٹا ٹھیک ہے آر گائز سنچن کو بھی جلا دیا اس نے اے کدھر ڈیول گاڑ تم جدر بھی ہو میرے سامنے آو آج یہ مجھ سے بچے گا نہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس پاورز نہیں ہیں لیکن میں اس سے فائٹ کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس سے فائٹ کرنا ہوگا لیکن وہ تو میں تب کروں گا کہ جب یہ مجھے ملے گا آر گائز یہاں کہیں پہ مجھے یہ دیکھ نہیں رہا ہے یہ بچارہ ہیل باس گولیاں تو بہت زیادہ چلا رہا ہے لیکن اس کی گولیاں مجھے کچھ کریں گی نہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے کا جلدی سے ایک ختم بلاسٹ یہاں پہ کروں گا اس کے بعد یہ بھی مر جائے گا اور اب تک تو یہ مر گیا ہوگا اتنا تو مجھے پتہ ہے لیکن میں اور زیادہ بلاسٹ کروں گا اس کے پورے کے پورے گھر کو چلانا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ دو تین بومب اور بلاسٹ کروں گا یہاں پہ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ ڈیول گوڈ کا کام تو کمپلیٹ ہوا اور ابھی پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کے اندر صرف ڈیول کمیونٹی کا رات چلے گا کیونکہ ہیل باس کو تو میں نے مار دیا اور ساتھ میں ہیل باس کی پوری آرمی کو بھی ختم کر دیا میں نے اور ابھی ٹائم آتا ہے لاؤس سینٹوز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کا مجھے تو پہلے ہی اس بات پہ شک تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے ہیل گوڈ نے ڈیول گوڈ کے اوپر اٹیک بھی کیا اور اس کو مارنے کی کوشش بھی کی لیکن جب میں نے ہیل باس سے پوچھا کہ ڈیول گوڈ کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی نہیں ملی اور میں تو ویسے بھی نائٹ کنگو ہر چیز کو فیل کر سکتا ہوں مجھے پتا چل چکا تھا کہ ڈیول گوڈ کی ڈیڈ باڈی وہاں پر ہے نہیں لیکن یہ ہیل باس پھر بھی وہاں پر بیٹھ کھ ڈیول گوڈ کو ڈھون رہا تھا اور جب ڈیڈ باڈی نہیں ملی تو اس کو زندہ کرنا میرے لئے مشکل نہیں ہے مگر مجھے اس کو لے کے جانا ہوگا نورث ینگ ٹان تم لوگ ایک کام کرو کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو میں تم لوگ کے حامد بیعہ کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہوں